بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کو اسمِ ذات کہا جاتا ہے میری مراد اللہ جللہ جلالہ جس کو ہم معبودِ برحق مانتے ہیں اس کے کل آداد سکسٹی سکس ہیں اور اس کی خاصیت موتدل ہے اللہ اسمِ ذات ہے اے اللہ تیرا نام اللہ ہے جو تیرے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے اور یہ صرف تیرے لیے ہی ہے کیونکہ تیرے سوا اور کوئی اللہ ہو ہی نہیں سکتا تیرا نام ہی اسمِ عاظم ہے اور لفظِ اللہ کا ایک ایک حرف کامل ہے اور تیری ذات پر ہی دلالت کرتا ہے اللہ وہ ہے کہ جسے روزِ عزل میں ہر روح نے مانا کہ تُو ہمارا اللہ ہے اے اللہ تو اس لیے اللہ ہے کہ ہر کوئی تیرا طالب ہے اور تُو اس کا مطلوب ہے اور کوئی تجھے کسی نہ کسی رنگ میں اپنا معبوب بنائے بیٹھا ہے اے اللہ تو اس لیے اللہ ہے کہ ہر کوئی تیری تلاش میں شام و سہر سرگردان ہیں اے اللہ تو اس لیے بھی اللہ ہے کہ ہر بندے کی منزل تُو ہی ہے ہم تیرے ہیں اور تُو ہمارا ہے درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے اے اللہ تو اس لیے اللہ ہے کہ تجھے اللہ کہنے سے دل سکون کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے اور ایسا سکون پاتا ہے کہ جو تیرے سوا اور کہیں سے نہیں مل سکتا اے اللہ جسے تُو نے چاہا اپنی معرفت سے مالا مال کر دیا تو اس لیے بھی اللہ ہے کہ تیرا نام لینے سے دل دلے بے قرار پاتا ہے ہر دل تیرا شہدہ ہے ہر روح تجھ پر شیفتہ اور فریفتہ ہے تیری شان عالی ہے اور تُو اتنا حسین و جمیل ہے کہ ہمارے فہم و ادراک سے بھی بلند ہے اس لیے بھی تُو ہمارا اللہ ہے کہ تُو ہمارا معبود ہے ہم تیرے بندے ہیں کیونکہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ہر چیز تیری تسبیخ خان ہے اور ہر چیز تیری بارگاہ میں ہی سجدہ ریز ہوتی ہے ناظرین اکرام لفظ اللہ قرآن مجید میں دو ہزار تین سو ساٹھ مرتبہ آیا ہے اور اس کے خواست اور فوائد بے پناہ ہے مگر ان میں سے چند آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں سب سے پہلے اللہ کا ولی بننے کا وظیفہ اللہ کا دوست بننے کے لیے لفظ اللہ کا وظیفہ لازم ہے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں اس اسم کو پڑھنے سے اللہ سے دوستی کا شرف حاصل ہوتا ہے اور پڑھنے والا اللہ کا ولی بن جاتا ہے کیونکہ جس کسی کو جو کچھ ملا اللہ کے نام کی بدولتی ملا لہٰذا جو شخص اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس اسم کو گیارہ ہزار مرتبہ صبح اور گیارہ ہزار مرتبہ شام پڑھے اور کم از کم سات سال تک پڑھے اگر گن کر نہ پڑھ سکے تو ایک گھنٹہ فجر کی نماز سے پہلے اور ایک گھنٹہ فجر کی نماز کے بعد اور ایک گھنٹہ مغرب کی نماز کے بعد اور ایک گھنٹہ عشاء کی نماز کے بعد سانس کے ساتھ پڑھے یعنی کہ ذکر خفی پوشیدہ صدی طور پر انشاءاللہ باطن کھل جائے گا اور روحانیت حاصل ہوگی اور اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہوگا اس کا ایک عام وظیفہ اس لیے کہ جو شخص اس اسم کو ایک ہزار مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنے لگے تو اس کا دل دنیا سے متنفر ہو جائے گا اور یادِ الٰہی کی طرف خوب مائل ہو جائے گا نماز اور نوافل پڑھنے کو دل بہت چاہے گا یعنی اس اسم کو پڑھنے سے دل اللہ کی عبادت میں خوب لگتا ہے جس سے اللہ کا عشق حاصل ہوگا اور جو شخص اللہ کی محبت اور عشق کی طرف مائل ہو جاتا ہے اس کا ایمان بہت مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی خاطر جینے لگتا ہے اور اس کے دل میں دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے اور ہر طرح کا قیف سرور اور مستی اس کا مقدر بن جاتی ہے لفظ اللہ صاحبِ کشف بننے کے لیے بھی بہت ہی مؤثر ہے لہذا جو شخص صاحبِ کشف بننا چاہتا ہے وہ ایک گھنٹا صبح اور ایک گھنٹا شام کے بعد تصور کے ساتھ اس حظم کو کھلا پڑے اگر ہلکی سی آواز کے ساتھ پڑے تو زیادہ مناسب ہے اور جب تصور ہو جائے یعنی قائم ہو جائے تو پھر دل میں پڑے اور دل پر ضرب لگائے انشاءاللہ تین سال تک اسی طرح پڑھنے سے صاحبِ کشف بن جائے گا اور اس پر باطن کے اثرار و رموز آیاں ہوں گے ایک عامل کا قول ہے کہ اگر کوئی روزانہ پانچ ہزار مرتبہ اللہ اللہ کرے گا تو وہ کچھ عرصہ کے بعد صاحبِ کشف اور روشن زمیر ہو جائے گا اس کی عبادت میں کیف و سرور بھی پیدا ہو جائے گا ناظرین کرم ہر شخص کہتا ہے میرے کام رکے ہو گئے ہیں اور وہ حل نہیں ہوتے اگر کوئی کام رک گیا ہو تو اس عصن کو چالیس دن میں سوہ لاکھ مرتبہ پڑھیں رکا ہوا کام ہو جائے گا اور اگر کوئی دلی خواہش یا حاجت درپیش ہو تو وہ بھی پوری ہو جائے گی غرض یہ کہ لفظِ اللہ پڑھنے سے دنیا کے ہر کام میں برکت پیدا ہو گی اور پریشانیاں ختم ہوں گی اب انشان کہتا ہے کہ جناب میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو جو شخص یہ چاہے کہ بارگاہِ رب العزت میں اس کی ہر جائز دعا قبول ہو جائے تو اسے چاہیے کہ ایک ہزار مرتبہ گن کر نمازِ فجر اور ایک ہزار مرتبہ نمازِ عشاء پڑھنے کے بعد یعنی معمول بنا لے تو وہ مستجاب الدعوات بن جائے گا اس کی ہر دعا قبول ہو گی بشرتے کے یہ عمل ہمیشہ کرتا رہے ناظرین اکرام ہر دوسرا شخص یہی کہتا ہے جی میرا رزق کم ہے اور مختلف الزامات ہم اپنے رشداروں پڑوسیوں اور جاننے والوں پہ لگاتے ہیں اس نے رزق بند کر دیا ہے بکہ ہم نے اللہ پاک کی طرف رجوع کیا ہے تو اضافہ رزق کے لیے اس اسم کا چلہ اس طرح کریں کہ جمعیرات کے روز بعد نمازِ عشاء ایک سو مرتبہ یا وہابو یا رزا کو پڑھیں اس کے بعد چار ہزار مرتبہ یا اللہ پڑھیں اس طرح اس کے بعد پھر یا وہابو یا رزا کو سو مرتبہ پڑھیں اس طرح چالیس دن تک اس طرح پڑھیں انشاءاللہ اسمِ اللہ کی برکت سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور آپ کے شکمیں اور شکایتیں ختم ہو جائیں گی ناظرینِ کرام اسی طرح لفظِ اللہ کا تعویز سوائے شفائے امراض کے لئے بہت محصر ہے اگر کسی شخص کو کسی مرض سے شفاہ اصل نہ ہوتی ہو تو اس کے بورا سا اس اسم کو سوہ لاکھ مرتبہ مل کر پڑھیں اور پانی دم کر کے اسے پلائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی ذریعے سے شفاہ ادا کرے گا اگر عمر ختم ہونے پر ہو تو خاتمہ بل ایمان ہوگا بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر آپ اس اس اسم کا نقش دوسروں کو دینا چاہیں تو پہلے چالیس دن تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ روزانہ اسے پڑھ لیں اس کے بعد اس کا نقش دوسروں کو ہر مر سے شفاہ دے گا اپنے امراض سے اور بیماریوں سے شفاہ کے لئے اس نقش کو بذریہ فون آپ حاصل کر سکتے ہیں اور سکرین پر یہ فون نمبر موجود ہے پروردگارِ عالم ہمیں اپنے نام اسمِ ذات اسمِ جلالت اللہ کی برکات عطا فرمائے اور ہمیں اس نام کی برکت سے ہماری تمام مشکلات کو حل فرمائے موسیقی